موت کا ڈر ہر ڈر کے پیچھے بنیاد ہے لیکن انسانوں کی ریسرچز کو دیکھیں تو ہر ڈر کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام ہوا ہوا ہے سوائے اس ڈر کے کیا کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ موت کیا ہے اور اس کا ڈر کیا ہے کیسے سمجھ سکتے ہیں جس سے تم بھاگتے ہو اس کو جانو گے کیسے اور یقین کرو جو موت کو نہیں سمجھتا زندگی اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی نہ وہ زندگی کو جی سکتا ہے اس سفر کو کیسے ڈیفائن کرو گے جس کی منزل سے تم ڈرے ہوئے ہو دیکھتے نہیں ہو ایک قدم اٹھاتے ہو پیچھے وجہ ہوتی ہے مگر زندگی کے سارے قدموں کی جو الٹیمیٹ منزل ہے اس کو جانتے بھی نہیں اور جاننا چاہتے بھی نہیں کیوں کیونکہ جھوٹ کے بکھرنے کا ڈر ہے جو دنیا تم نے اپنے ذہن میں کریئٹ کر لی ہے اس کے مٹ جانے کا ڈر ہے ادا کا سراب جسے بڑے تکلف سے سچ مان لیا ہے وہ سراب ٹوٹ جانے کا ڈر ہے تمہیں ہمیشہ سرابوں کے ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے سراب تکلیف بھی دے رہا ہونا تم برداشت کرتے رہتے ہو زندگی جہنم بنا دیتے ہو پھر بھی یہ سراب جینے پر بزد رہتے ہو آخر سرابوں میں جھوٹ میں اتنی کشش کیوں ہے تمہیں نہیں ہے تمہاری انا کو ہے انا جھوٹ پسند ہے سراب پسند ہے کیونکہ وہ خود جھوٹ اور سراب ہے انا سے یا مائنڈ سے موت کو سوچو گے یا سمجھنے کی کوشش کرو گے تو ایسے ہی اس تصور سے ہی ڈرتے ڈرتے اس حقیقت تک پہن جاؤ گے تم اپنے قبرستان گھروں سے دور بناتے ہو کہ موت دکھائی نہ پڑ جائے تم بچوں کو مردے نہیں دیکھنے دیتے کہ کہیں وہ موت نہ دیکھ لیں جس چیز سے تم اتنا ڈر گئے ہو کتنا بھاگ رہے ہو اس کو سمجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی بھی چیز کو سمجھ نہ ہو تو اس کے ذات رکنا پڑتا ہے وہ اگر کوئی تصور ہے تو اس پر سوچنا پڑتا ہے تم موت کے بارے میں اگر سوچو بھی تو حکمت کبھی نہیں نکالتے در نکال کیا جاتے ہو فرض کرو تم کسی جنگل سے گزرے ایسا جنگل جہاں انسانی قدم نہ پڑے ہوں انسانی مداخلتیں نہ ہوئی ہوں جنگل اپنی فطری حالت میں ہو وہاں تمہیں کیا نظر آتا ہے ہریالی زندگی زندگی کی بے تہاشا شکلیں جو پورے جنگل میں ارد گرد پھیلی ہیں یہاں تک جنگل سارے کا سارا حسن ہے فطرت ہے معصومیت ہے اب ذرا تھوڑا سا اور تکلف کیجئے اس جنگل کو ذرا زیادہ گہرائی سے دیکھئے اسی جنگل میں ہی تمہیں گرے ہوئے سوکھے ہوئے درخت مل جائیں گے مردہ اور گلتے سڑتے تنے مل جائیں گے مٹ رہے زیوال کی قوتوں سے ہارتے پتے مل جائیں گے بیکمپوز ہوتی ہوئی جڑی بوٹیاں اور گھاس پوس دکھے گا یہ دونوں مناظر آمنے سامنے رکھیں اور پھر مجھے بتائیں آپ نے کیا نتیجہ نکالا سمجھیے جہاں بھی کہیں تم دیکھو گے موت وہی تمہیں زندگی کے ہمراہ کھڑی نظر آئے گی اب ذرا دھیان سے دیکھو تو جانو گے کہ گلتے سڑتے تنے بی کمپوز ہوتے پتے نہ صرف نئی زندگیوں کو جنم دے رہے ہیں بلکہ وہ خود بھی زندگی سے بھرے ہیں کئی قسم کے خردبینی جاندار بیکٹیریاز وائرسز کئی یک کلوی اور کسیر کلوی انواہ ہیں جو بظاہر مردہ لگ رہے ہیں اس مواد میں وہ اپنی دنیایں بسا کے بیٹھے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ زندگی اور موت ہرے اور سوکے پودے کی صورت میں صرف مالیکیونز ہیں جو اپنی ترتیب بدل رہے ہیں اگر تم سمجھ پاتے تو یہ اس بات کا مستند ثبوت ہے کہ زندگی کو موت کبھی آتی ہی نہیں پیدائش کو موت آ سکتی ہے زندگی کو نہیں غور سے دیکھیں تو موت نام کی کوئی بھی چیز کہیں بھی نہیں ہے یہ صرف زندگی کی بدلتی ہوئی شکلیں ہیں اسے آپ نے کیا سیکھا موت زندگی کے متضاد کسی حقیقت کا نام ہی نہیں ہے زندگی کا کوئی اپوزٹ ہے ہی نہیں موت کا اپوزٹ اگر کسی کو قرار دیا بھی جا سکتا ہے تو وہ ہے برت پیدائش زندگی یہ تو عبدی ہے ایک اور انگل سے اسی حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کریں صوفی اور شائر صدیوں سے انسان کے مادی وجود اور اس مادی زندگی کو ان ریل خواب جیسا کہتے آ رہے ہیں بظاہر جو انسانی زندگی ٹھوس ہے حقیقت لگ رہی ہے وہ ان صوفیوں شائروں کو کیوں غیر حقیقی لگتی ہے مذہبی کتابیں کہتی ہیں مایا جال تو کہیں کہتی ہیں مطاول غروف اس مادی زندگی کو میٹر کو زندگی کی ٹھوس شکلوں کو غور سے دیکھو وہ ہر پل تحلیل ہو رہی ہیں موت کے وقت تمہیں خود پتا چل جاتا ہے کہ تمہاری زندگی کی کہانی ایک خواب تھی جو ختم ہو رہا ہے لیکن خواب پہ بھی غور کرو اس کا جوہر یقیناً حقیقی ہونا چاہیے وہ جو خواب دیکھ رہا ہے اسے حقیقی ہونا چاہیے تمہاری یہ مادی زندگی اس خاص شکل کے ساتھ خاص ماحول میں جی جا رہی زندگی خواب سے ہی لیکن کوئی اس خواب کو بھی تو دیکھ رہا ہے وہ جو دیکھ رہا ہے وہ انڈریل نہیں ہو سکتا ہاں وہ غیر مادی ہو سکتا ہے غیر مقامی ہو سکتا ہے نان لوکل نان فیزیکل ہو سکتا ہے مگر کوئی ہونا ضرور چاہیے کوئی ریل کوئی شعور ضرور ہونا چاہیے جس میں خواب واقع ہو رہا ہے ورنہ تو خواب بھی ناممکن ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ جسے ہم ریل کہہ رہے ہیں یا جسے شعور یا ویرنس یا روح یا بینگ یا ہستی یا آتما یا پرماتما یا سول یا سپیس کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ وہ ہے کہ جو مادی کھیل کو ہمارے جسم کو تخلیق کر رہا ہے یہ شعور ہے جو جسم کے اس خواب کا خالق ہے انریل ریالیٹی کا جنم داتا نہیں ہو سکتا اس لیے نتیجہ یہی نکلنا چاہیے کہ کوئی ریل ہی اس انریل کا اس مالیکیولر ڈانس کا خالق ہوگا خواب خواب دیکھنے والے کو کیسے جنم دے سکتا ہے خواب دیکھنے والا ہی خواب تخلیق کر سکتا ہے یہ جو تمہاری پریکٹیکل زندگی ہے مادی زندگی جو تمہاری زندگی کا سارا مہور ہے اسے جتنا بھی اور سے دیکھو یہ تمہیں خواب جیسی لگے گی جیسے خواب میں تم کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہو کبھی کچھ کبھی کچھ سوچ رہے ہوتے ہو کبھی کچھ اس جسم کے ساتھ بھی تمہاری زندگی کا تجربہ یہی ہی رہتا ہے وہ لوگ کے جو کسی حادثے کسی سانہے کسی بیماری کی وجہ سے موت کی دہلیز کو چھو کر واپس آتے ہیں ان کا نفسیاتی تجزیہ کرنے کے بعد ایک چیز جو ان سب میں کامن ملی وہ پتہ ہے کیا تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اندر سے موت کا ڈر نکل گیا تھا موت اگر کوئی حقیقت ہوتی تو اصولاً اس ڈر کو بڑھنا چاہیے تھا مگر یہاں الٹا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ موت حقیقت نہیں ہے خواب دیکھنے والا جتنا بھی گھناؤنا خواب دیکھ رہا ہو ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہو ڈر سے اس کی سانسیں چاہے رک رہی ہیں لیکن جو ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے اس کا سارا ڈر ختم کیوں؟ کیونکہ خواب انڈریل ہے اور یہ بات اس کا انٹیلیکچل مائنڈ جانتا ہے موت بھی ویسی ہی انڈریل ہے بس اس فرق کے ساتھ کہ تمہارا انٹیلیکچل مائنڈ اسے جانتا نہیں کبھی غور کریں نا اس حقیقت پر جنہیں نیئر ڈیتھ موت کی قربت کا تجربہ ہوا ہے کیوں وہ موت کے خوف سے آزاد ہو گئے؟ اب ایک تیسرے انگل سے بھی اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں جسے تم موت نام دیتے ہو سب جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن وہ مرنے والے ہیں مگر جب تک شخصی طور پر وہ موت کے روبرو نہیں ہوتے تب تک موت ان کا بس ایک ذہنی تصور ہی ہے جب تم شدید بیمار ہوتے ہو یا جب آپ یا کوئی آپ کا قریبی کسی محلک حادثے کا شکار ہوتا ہے یا جب کوئی پیارا مرتا ہے اس وقت موت کی جو آگہی آپ کو ہوتی ہے وہ دوسرے کی موت کی نہیں ہوتی بلکہ اس کی موت آپ کی اپنی فناک کی شکل میں آپ کی زندگی میں داخل ہوتی ہے زیادہ تر لوگ اس آگہی سے مارے خوف کے بھاگتے ہیں لیکن اگر بھاگیں نہ اور اس حقیقت کو فیس کریں کہ باڑی زیوال فطرت ہے اور کسی بھی لمحے یہ تحلیل ہو سکتی ہے تو اس سے ایک درجے میں دس آئیڈنٹیفیکیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے چاہے ہلکا سا سہی وہ مادی یا نفسیاتی ڈھانچا ٹوٹتا نظر آتا ہے جب آپ زندگی کی تمام شکلوں کی غیر مستقل اور عارضی فطرت کو قبول کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کا احساس سے سکون آپ پر اترتا ہے موت کا سامنا کرنے کے ذریعے آپ کا شعور کسی حد تک فارم اور جسم کے ساتھ آئیڈنٹیفیکیشن سے آزاد ہو جاتا ہے یہ وجہ ہے کہ صوفی پرانے دور میں مریدوں کو قبرستانوں میں مراقبے کرایا کرتے تھے خود بھی مردہ جسموں کے درمیان میڈیٹیشن کرتے تھے جدید کلچر میں موت کے خلاف انکار کا دینائیل کا رویہ ہے حتیٰ کہ بہت بڑے لوگ بھی موت کے بارے میں بولنا سننا یا سوچنا نہیں چاہتے اور وہ مردوں کو چھپا کر رکھتے ہیں ایسا کلچر جو موت کا انکار کرتا ہے اسے لازمان ستہی اور مصنوعی ہونا چاہیے کیونکہ وہ چیزوں کی صرف ظاہری شکل کے مطالق ہی فکر مند ہے جب موت کا انکار کیا جاتا ہے زندگی اپنی ساری گہرائیاں اور ساری وزڈم کھو دیتی ہے پھر یہ امکان کہ نام اور شکل کے علاوہ بھی ہم کچھ ہیں ماورائے مادی زندگی بھی کچھ ہے یہ امکان پھر فنا ہو جاتا ہے کیونکہ موت ہی تو وہ رستہ ہے جو ہمارے لیے اس ماورائے جسم دنیا کا رستہ کھولتی ہے ہم جب اس سے ڈر گئے فرار پانے لگے اس کا انکار کرنے لگے تو یہ ڈائمنشن کیسے ہم پر کھول سکتی ہے بیسے حیرت کی بات نہیں کہ تمہارے پاس واحد رستہ جو دستیاب ہے تو اس کی منزل ایک ہے ایک ایسا رستہ ہے جس پر تمہیں چلنا ہی چلنا ہے سو بھی جاؤ تو اسی ہی رستے پر تم چل رہے ہو چلنا نہ بھی چاہو تو اس رستے کے علاوہ کسی رستے پر چلا نہیں جا سکتا اور اس رستے کی جو منزل ہے تمہیں اسی سے چڑھے اسی سے تم بھاگ رہے ہو زندگی پھر دکھ کیوں نہ ہو کیونکہ اس کی تو پوری سکیم ہی تم نے دکھ کی بنیاد پر کھڑی کر دی تم اپنے راستے کی منزل سے نفرت کروگے تو یہ صرف منزل سے ہی نفرت نہیں راستے سے بھی نفرت ہے سفر سے بھی نفرت ہے وہ زندگی جو موت سے ڈری ہے موت کے ڈینائل میں ہے اسے سمجھ نہ ہوگا کہ موت سے فرار کا دوسرا نام ہے زندگی سے فرار موت کا ڈینائل زندگی کا ڈینائل ہے موت سے نفرت زندگی سے نفرت ہے منزل سے نفرت راستے سے نفرت ہے کبھی کسی پر سکون سے لمحوں میں اس بات پر بیٹھ کر سوچنا کہ اگر زندگی کیے ساری سکیم میں موت کو آخری سٹیشن کے طور پر جگہ مل جائے تو زندگی کتنی آسان اور کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے کتنے خوفوں سے تمہیں آزادی مل سکتی ہے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ہر خوف کے پیچھے ایک ہی خوف کھڑا ہے موت کا خوف وہ لڑکی جو چھپکلی سے ڈر رہی ہے وہ موت کے خوف کی ہی دوسری شکل کو ریفلیکٹ کر رہی ہے بلند جگوں کا خوف بند جگوں کا خوف پانی کا خوف یہ سارے نفسیاتی فوبیاز بنیادی طور پر کیا ہیں موت کے خوف کے بچے اگر انسان موت کو زندگی کے اس پورے پیکج میں شامل کر پائے تو سب سے پہلے انہی خوفوں کا خاتمہ ہوگا اور خوف کے بغیر زندگی کی کوالٹی ہی بدل جاتی ہے زندگی کچھ اور ہو جاتی ہے خوف سے آزادی کا ایک ہی کلیہ ہے تمہاری زندگی کا جو کنسپٹ ہے اس میں موت کو ریسپیکٹیبل جگہ دی جائے پہلی بات تو ذہن میں رکھو کہ موت کے خوف کی وجہ یہ نہیں کہ تم مٹ جاؤگے بلکہ موت کے خوف کی اصل وجہ ہوتی ہے مائنڈ اور بارڈی سے آئیڈنٹیفیکیشن موت کے وقت تم نہیں مرتے بلکہ وہ ہسٹری وہ سٹوری مرتی ہے جو ایک جسم اور ذہن کے ساتھ تم جوڑ کے بیٹھے ہو اور انسانی انا کی نیچر ایسی ہی ہے کہ یہ کسی بھی تجربے کے خاتمے کو پسند نہیں کرتی لوگ خاتمے کے ساتھ انڈ کے ساتھ انکومفرٹیبل ہوتے ہیں ان کے لیے ہر خاتمہ چھوٹی سی موت ہے لوگ ایک رات کی پارٹی کرتے ہیں جب اس پارٹی کے اختتام کا وقت آتا ہے تو وہ تک انہیں پسند نہیں آتا کسی دوست کو چھوڑنا پڑے فیملی کو چھوڑنا پڑے کسی جگہ کو چھوڑنا پڑے لوگوں کو برا لگتا ہے جب چھوٹے چھوٹے تجربے کے خاتمے انسان پسند نہیں کرتا تو وہ جس جسم کے ساتھ انسان اپنی پوری مادی زندگی گزارتا ہے اس کو چھوڑنا دماغ کے لیے مشکل ہوگا ہی جب بھی کوئی تجربہ خاتمے کے قریب ہوتا ہے چاہے وہ دوستوں کی محفل ہو چھوٹی ہو بچے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس رفتہ آپ ایک چھوٹی موت مرتے ہیں ایک فارم جو آپ کے شعور میں بطور تجربہ ایکسپیرینس ابری تھی وہ ختم ہو رہی ہے اکثر ایسے تجربے کا خاتمہ ایک خالی پن کا احساس پیدا کر جاتا ہے وہ خالی پن جو اکثر لوگ محسوس نہیں کرنا چاہتے اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ اپنی زندگی کے خاتمے کو قبول بلکہ خوش آمدید کہہ سکیں تو آپ پائیں گے کہ وہ خالی پن کا احساس جو شروع میں غیر آرام دے لگا تھا وہ ایک اندرونی وسط کے احساس میں ڈھل گیا ہے جو کہیں گہرا اور کہیں پرسکون ہے روزانہ اس طرح موت کو سیکھ کر آپ زندگی کے لیے اپنے دروازے کھوڑ سکتے ہیں مادی زندگی کا تجربہ مختصر دورانیہ کا ہوتا ہے روز تم دیکھ رہے ہو کہ جسمانی زندگی کیسے فسل رہی ہے کیا اس دنیا میں کچھ بھی ہے جو موت اور پیدائش کے چکر سے باہر ہے کوئی ایسی چیز جو عبدی ہو یہ جو تم دنیا کو عارضی کہتے ہو زندگی کو عارضی سمجھتے ہو خود کو غیر مستقل کہتے ہو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی راز ہے کہیں کچھ ہے جو مستقل ہے جو دائمی ہے جو عبدی ہے ایسی کسی چیز کو جاننے اور اس کی پہچان کے لیے جو مستقل اور پائدار ہو کسی غیر مستقل اور عارضی چیز کی ضرورت ہوتی ہے موت وہی چیز ہے موت وہی راز ہے یہ فنا کے ذریعے بقا کو جاننے کا نام ہے دوسرے لفظوں میں کہوں تو اگر ہر چیز بشمول آپ غیر مستقل ہوں تو کیا آپ اس بات کو ہی جان پاتے غیر مستقل ہونے کو ہی آپ پہچان پاتے کیا یہ حقیقت کے آپ جانتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ تمام شکلیں عارضی ہیں بشمول آپ کی شکل کے اس بات کا ثبوت نہیں کہ آپ میں کچھ ہے جو زیوال سے ماورا ہے اس بات کو ایک اور انداز سے سمجھیں جب آپ بیس سال کے ہوتے ہیں آپ اپنے جسم سے آگاہ ہوتے ہیں کہ یہ مضبوط اور زندگی سے بھرپور ہے ساٹھ سال بعد آپ اپنے جسم سے آگاہ ہیں کہ یہ کمزور اور بڑھا ہے آپ کی سوچیں بیس سال کے عمر میں کچھ تھی اب کچھ ہیں لیکن یہ جو آگئی یہ جو جان رہی ہے کہ اب آپ کا جسم بیس سال کا ہے توانہ ہے جوان ہے اور جو یہ جان رہی ہے کہ اب یہ کمزور ہے بڑھا ہے یہ آپ کی سوچیں پہلے یہ تھی اب یہ ہیں یہ آگئی کسی تبدیلی کے عمل سے نہیں گزری یہ آگئی یہ اویرنس آپ میں موجود عبدی حقیقت ہے یہ بزات خود شعور کانشسنس ہے یہ بے شکل فارم لس واحد زندگی ہے کیا آپ اسے کو سکتے ہیں نہیں کیوں کیونکہ یہی تو آپ ہیں زیادہ تر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی شناخ ان کا احساسِ ذات بڑا قیمتی ہے جسے وہ کھونا نہیں چاہتے اس لیے وہ موت سے ڈرتے ہیں یہ ان کے لیے ناقابل تصور اور خوف زدہ کرنے والا تھاٹ ہے کہ میں نہیں رہوں گا مگر یہ جو میں ہے جو بہت قیمتی ہے اسے آپ کنفیوز کر رہے ہیں ایک نام کے ساتھ ایک شکل کے ساتھ اس سے جڑی ایک کہانی کے ساتھ یہ اگر میں ہے تو یہ شعور کے میدان میں ایک بہت ہی آرزی سی فارمیشن ہے اگر یہ شکل فارم کے ساتھ شناخ یعنی آئیڈنٹیٹی ہی بس وہ چیز ہے جسے آپ جانتے ہیں تو آپ یہ نہیں جان سکتے کہ حقیقی میں آپ کا باطن باطن میں ہوں کا احساس آئی ایم نس خود شعور ہے وہ شعور جو آپ میں عبدی ہے اور یہ وہ واحد چیز ہے جو آپ کبھی نہیں کھو سکتے جب کبھی آپ کی زندگی میں کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے جیسے کسی ملکیت کا کھو جانا گھر کا قریبی رشتے یا شعورت یا نیک نامی کا کھو جانا نوکری یا کوئی جسمانی صلاحیت کا کھو جانا تو کچھ تمہارے اندر مر جاتا ہے جو آپ کی میں ہوں کی سنس ہے وہ کم ہونے لگتی ہے ایسے موقع پر آپ خود سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بغیر میں کیا ہوں لیکن کیا کبھی آپ نے اس انداز سے غور کیا کہ کتنی چیزیں ہیں جو آپ سے زندگی میں چھٹی ہیں جب وہ چھٹی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ سب ختم ہو گیا مگر کچھ عرضے بعد آپ ہوتے ہیں لیکن وہ جو خالیپن کا احساس تھا وہ ختم ہو جاتا ہے کہیں نہیں رہتا موت بھی ایسا ہی ایک راز ہے اسے جیسے ہی آپ قبول کرتے ہیں زندگی کے پورے پیکج میں جگہ دیتے ہیں تو عبدیت کا راستہ آپ پر کھل جاتا ہے جب موت واقع ہوتی ہے جب زندگی کی شکل ختم ہوتی ہے تحلیل ہوتی ہے خدا جو بے شکل اور نا آشکار ہے وہ اس تحلیل ہوتی شکل سے پیدا شدہ رستے سے چمکتا دکھائی دیتا ہے اس لیے اس مادی زندگی کی سب سے مقدس شئے ہے موت زندگی نام کا سفر اگر حسین ہے تو سوچیں منزل کیسے بدصورت ہو سکتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی